پہلوان آز کھیل منتری انوراک تھاکور سے ملنے کیلئے پہنچے ہیں اور سب سے بڑا سوال اس سوال کا پورے دیس کو انتظار ہے کہ کیا آج برچبوشن کی گرفتاری کا عادیس آ جائے گا کیونکہ پہلوانوں کے پاس میں اور کوئی ایجنڈا نہیں ہے کیول ایک ہی ڈیمانڈ کی اس کی گرفتاری ہو اور ایسا لگتا ہے کہ اس کی گرفتاری کا یہاں سے عادیس دے دیا گیا پہلے امیت شاہ کی طرف سے جو ہے وہ رات کو بیٹھک ہوتی ہے اور اب جو ہے وہ آدھی رات کو بارہ بج کر کے سیتالیس منٹ پر آدھی رات کو کھیل منتری جو ہے یہ ٹویٹ کرتے ہیں اور ٹویٹ کر کے کھیل منتری کہتے ہیں کہ میں کھلاریوں کو آمنتری کرتا ہوں ایک بر وہ آئیے رات کو بارہ بج کر کے سیتالیس منٹ پر کھیل منتری کی طرف سے ٹویٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد میں ساڑھے گیارہ بجے ایک حبر آ جاتی ہے بزرنگ پونیا وہ ملنے کے لیے پہنچے ہیں اور ساکسی ملک وہ ملنے کے لیے پہنچے ہیں انڈراغ تھاکور کے گھر کے اوپر اب سوال یہ ہے کہ آج اس کی گرفتاری کا برجبوشن کی گرفتاری کا آدیس آئے گا یا نہیں آئے گا کیونکہ ایک بڑی پنچائت ہو رہی ہے ایک بڑی پنچائت ہو رہی ہے وینیس فوگاٹ کے گاؤں کے اندر اس وقت ابھی پنچائت چل رہی ہے اور اس پنچائت کے اندر اس پنچائت کے اندر مہاویر فوگاٹ وہ بھی موجود ہیں مہاویر فوگاٹ جو کی ببیتہ فوگاٹ سنگیتہ فوگاٹ گیتہ فوگاٹ ان کے پتا ہے وینیس فوگاٹ کے تاؤ جی ہیں وہ اس پنچائت کے اندر موجود ہیں اور وینیس فوگاٹ کا گاؤں ہے یہ پیترک گاؤں چرکھی دادری میں بلالی گاؤں ہے یہ ہریانہ کے چرکی دادری میں بلالی گاؤں ہیں اور وہاں پر ایک سرو جاتی پنچائت ہو رہی ہے اور اس پنچائت کے اندر جو ہے ان کے پتا موجود ہے تو یہ بہت بڑی ایک اپنے آپ میں جو وہ خبر ہے اور یہ تصویرے میں کچھ ایک آپ کو دکھاتا ہوں پنچائت کی جو ہے وہ خبریں آئی ہیں اور منچ کی بھی تصویریں آپ دیکھیں اور اس منچ پر جو ہے موجود ہے وینیس فوگاٹ کے تاؤ جی اور سنگیتہ فوگاٹ کے پتا جی محاویر فوگاٹ جو ہے اس میں موجود ہے امیر خان کا امیر خان نے جن کا رول کیا تھا وہ محاویر فوگاٹ وہ یہاں پر یہاں پر جو ہے اس پنچائت میں موجود ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک طرح پنچائت ہو رہی ہے اس پنچائت میں جو ہے وہ آج یہ سب لوگ موجود ہیں یہ آپ دیکھیں ساتھ جون کو بلالی گاؤں میں جو ہے پنچائت ہو رہی ہے اور یہاں پر منچ کے اوپر جو ہے منچ کے اوپر یہاں پر ماویر فوگاٹ موجود ہیں یہ بلالی گاؤں میں جو ہے ماہ پنچائت ہو رہی ہے اب جرہ جو ہے اس تصویر کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ یہ تصویر آج شام تک کیا کچھ خبر لے کر کے آئے گی امید یہ ہے کہ تین سے چار بجے کے آس پاس یا ہو سکتا کہ اگر اور لمبا چلے تو چھے سے سات بجے کے آس پاس جو ہے وہ بیٹھک ختم ہو اور اس کے بعد میں کوئی نتیجہ نکل کر کے آئے اور پھر جو ہے وہ سامنے تصویر صاف ہو لیکن کچھ ایک چیزیں بلکل صاف کر دینی چاہیے اس میں کوئی کنفیوزن ہے نہیں پہلوان جو ہے وہ آسواسن لے کر کے کیندریہ منتری سے ہی آسواسن لے کر کے کیندریہ منتری سے ہی 21 جنوری کو بھی گئے تھے 18 جنوری کو انہوں نے اپنی ہوئی جو ہے وہ دھنتر منتر کے اوپر دھرنا شروع کیا تین دن تک دھرنا چلا کھیل منتری نے بلایا کھیل منتری کے ساتھ بات چیت ہوئی آسواسن ملا کاروائی کا لیکن کاروائی نہیں ہوئی اور اس کے بعد میں دوبارہ سے اپریل کے اندر 23 اپریل کو جنتر منتر پر آنا پڑا تو آسواسن کا جو راستہ ہے وہ ختم ہو چکا ہے آسواسن سے کام چلے گا نہیں اور اب تو جو ہے آسواسن کی جہے پر اس کے جو اپراد جو آروپی ہے آروپی کی جو ہے وہ گرفتاری یہ مین ایجنڈا ہے اور اگر گرفتاری نہیں ہوگی تو پھر مان کر کے چلیے اگر آسواسن کے اوپر یہ بات کیول ختم کر دیتے ہیں پہلوان تو ان کی بات میں بھی جو ہے وہ یہاں پر بہت فرق آ جائے گا اور پھر اگلی بار یہاں پر جنتر منتر پر یا کہیں اور جہے پر جو ہے وہ پردسن کرنا یا لوگوں کو جھوٹانا وہ وہ بہت مشکل ان خود کے لیے ہو جائے ساکسی ملک نے جو ہے وہ ٹیلی فون پر جانے سے پہلے جو ہے وہ یہ نائی کو جو ہے وہ ایک انٹریو دیا ہے اور اس میں کیا کچھ کہا گیا ہے وہ سنیے جرہا ہم سرکار دوارہ دیے گے پرستاؤ پر اپنے ورشتوں اور سمرتکوں کے ساتھ میں چرچہ کریں گے جب سب اپنی سہمتی دیں گے کہ پرستاؤ ٹھیک ہے تب ہی ہم مانیں گے ایسا نہیں ہوگا کہ سرکار کی کسی بات کو ہم مان لے اور اپنا دھردانس معافت کر دیں بیٹھک کے لیے ابھی تک کے کوئی سمیت تیہ نہیں کیا گیا ہے تو یہ صبح کا جو ہے وہ ٹویٹ ہے صبح جو ہے انہوں نے اپنی بات کہی تھی جس وقت ساکسی ملک جو ہے انہوں نے تیہ نہیں کیا تھا کہ وہ جائیں گے نہیں جائیں گے اور اس کے بعد میں جو ہے اس کے بعد میں جو ہے تیہ ہوا کی جو ہے ساکسی ملک اور تمام جو پہلوان ہیں بزرنگ ہے وینیس بھی اب پہنچ گئے یہ خبر یہ بھی آ رہی ہیں ابھی جو ہے وینیس کے پہنچنے خبر آئی ہے اور بتائے یہ بھی جا رہا ہے کی راکے سٹکیت نے جو ہے اس میں مدیستہ کا کام کیا ہے راکے سٹکیت نے جو ہے ایک مدیستہ کا کام کیا ہے کہ انوراک تھاکور ان کے ساتھ میں باتشیت ہو یہ انہوں نے کام کیا ہے حالانکہ خبر سروعت میں یہ بھی آئی کی راکے سٹکیت پہنچ گئے ہیں لیکن راکے سٹکیت ساتھ میں نہیں گئے راکے سٹکیت کروشتر کے اندر موجود ہیں جہاں پر شام کو کسانوں کے اوپر لاتھی چارج ہوئی تھی وہاں پر راکے سٹکیت موجود ہے راکے سٹکیت اس بیٹھک میں نہیں گئے ہے جو پہلے خبریں آئی تھی لیکن اب سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ آخر کا راز ہوگا کیا سوال یہ ہے کہ انوراک تھاکور آج کیا بولیں گے گرہ منتری امید شاہ سے تو باتچیت ہوئی اور امید شاہ سے جو باتچیت ہوئی تھی اس میں جو تین چار چیزیں نکل کر کے آئی تھی وہ یہ تھی کی اس کی گرفتاری ہو برجبوشن کے گرفتاری ہو دوسرا یہ کہا گیا تھا کی کسٹی سنگ کے اندر جو ہے مہیلاؤں کے لئے ایک الگ سے فیڈرسن بنائے جائے کسٹی سنگ مہیلا ایک فیڈرسن بنائے جائے اور تو تیسری بات تھی کی اس کے جو بیٹے ہیں اس کو کمان نہ دی جائے اس کے بیٹے کو کمان نہ دی جائے اس کے بیٹے کو جو ہے وہ کسٹی سنگ کا اگلہ چناؤں لڑنے سے روکا جائے ایک بات یہ بھی نکل کر کے آئی ہے کہ سرکار نے کہا کہ وینیس اور جو ہے ساکسی وہ خود چناؤں لڑ لے کسٹی فیڈرسن کا وہ چناؤں لڑ لے کیونکہ چناؤں کا سمیں ہے ایک دوسرا جو اس میں ٹیکنیکلی پوائنٹ یہ بھی ہے کہ یو ڈیو 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 45 دن کا سمیں ہے جس میں 33 دن دو ہے وہ موڈی جی نے یہ 33 دن دو ہے وہ کسٹی سنگ نے جو ہے اپنے گوا دیے تھے بارہ دن کا سمیں جو ان کے پاس میں اور تھا تو اس دوران ان کو اپنا چناؤں کروانا ہی کروانا ہے چناؤں کروا کر کے نیا دیکھ چننا ہی چننا ہے اور اگر نہیں چنیں گے تو یو ڈیو 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 نے سیدھے طور پر کہا تھا کہ آپ اپنا جھنڈہ لے کر کے ترنگا لے کر کے جو ہے وہ نہیں جا سکیں گے آپ کو پھر جو تتش دھنڈہ ہوگا اس کے ساتھ میں جو ہے وہاں پر کھیلنا پڑے گا تو کئی ساری چیزیں ایسی ہیں جو یہاں پر بی جی پی کو فس آ رہی ہے کئی ساری چیزیں ایسی ہیں جو بی جی پی اب چاری کی پیچھا ان سے چھوٹ جائے ایک ان کو پیلوانوں کو جو ہے ہلکے میں لیا گیا پیلوانوں کو ہلکے میں لیا گیا لیکن اس کے بعد میں پیلوانوں کے ساتھ میں جس طرح سے سمرتن جھوٹا وہ اپنے آپ میں جو ہے وہ پھر سرکار کے لیے بڑی جبردست ٹینسن سابیت ہو گیا کی پڑا بڑی سنکھیا میں گاؤں کے لوگ ان کے ساتھ جھوٹ رہے ہیں جو پورے یہ مومنٹ چلا اٹھائیس تاریخ تک جبردست لوگوں کا جو ہے ان کے ساتھ میں ایک جو ہے وہ کہیں کہ بھاونہ ان کے ساتھ میں تھی اس کے بعد میں اٹھائیس تاریخ کو جب ایک طرف سنسد کا گھاٹن ہو رہا تھا دوسری طرف ان کو جو ہے گھسیٹا جا رہا تھا اور اس کے بعد میں تیس تاریخ کو تیس تاریخ کو جو تیس مئی کو انہوں نے فیصلہ لیا کہ ہم اپنے میڈل کو گنگا میں بہا دیں گے لوگوں میں اور جبردست آکروس تھا لیکن جیسے تیسے کر کے نرے اس ٹکیت راکے اس ٹکیت کے جو بڑے بھائی ہیں وہ پہنچتے ہیں اور وہ کہتے کہ اپنے میڈل مت بہاؤ ان کو جو ہے وہ وہاں سے لے آئے اور اس کے بعد میں لوگ پھر تھوڑے سے وہاں پر ٹھٹکے کیونکہ انہوں نے پاس دن کا ٹائم دیا کہ ہم پاس دن کا ٹائم دی رہے ہیں اور پاس دن کے ٹائم کے بعد میں جو ہے وہ پھر آگلی رنڈیتی ہم بتائیں گے لیکن اس کے بعد میں سورم میں پنچائت ہوئی کرک چھتر میں پنچائت ہوئی ان دونوں پنچائت میں نہیں گئے مونڈلانہ سونیپت کے پاس میں ایک گاؤ ہے ہریانہ میں وہاں پر پنچائت ہوئی اور وہاں پر بزرنگ پونیا گئے اور بزرنگ پونیا نے وہاں پر آخری فیصلہ یہ کہہ کر کے چھوڑا کہ ہم جو ہے وہ اپنی طرف سے ایک کول دیں گے ہم کسی ایک پنچائت میں جو ہے وہ جا کر کے یہ نہیں کہنا چاہتے کہ ہم سورم کی پنچائت میں نہیں تھے کروشتر کی پنچائت میں نہیں تھے تو ہم اپنی طرف سے ایک پنچائت کے لیے جو ہے وہ بلاوا بھیجیں گے خود ایک پنچائت بلائیں گے اور اس پنچائت میں سب لوگ موجود ہو اور اس پنچائت میں ہم آگے کا اعلان کریں گے یہاں تک باتیں جو ہے وہ تقریبا تقریبا ان پہلوانوں کے حق میں جو ہے وہ لوگوں کو دکھائی دی رہے تھے لوگ کہہ رہے تھے کہ پہلوانوں کے ساتھ میں آخری دم تک ساتھ میں لیکن خبر آتی ہے ایک دم سے اچانک سے اور خبر یہ آتی ہے کہ پہلوانوں نے اپنی نوکری جو ہے وہ دوبارہ سے جوائن کر لی جی چھٹی پر چل رہے تھے چھٹی کو ختم کر کے جوائن کر لیا وہاں سے تھوڑا سا جو ہے سرکار کو لگا کہ یہ پہلوان جو ہے وہ تھوڑا اب بیک فوٹ پر ہے یا پہلوان جو ہے باتچیت کے لئے تیار ہے اور اس کے بعد میں جو باتچیت کا ایک بیک گراؤنڈ جو ہے تیار کیا گیا امیت شاہ سے ملاقات ہوتی ہے حالانکہ امیت شاہ سے ملاقات بعد میں ہوئی جوائننگ انہوں نے پہلے کر لی تھی تیس تاریخ کو جو ہے وہ وینیس اور بھزرنگ نے جوائن کیا تھا اور 31 تاریخ کو ساکسی نے جوائن کیا اور 27 تاریخ کو ان کو ایک لیٹر ملا تھا ریلوے کی طرف سے کہ آپ لوگ جو ہے وہ کہاں پر ہیں کیا کر رہے ہیں ایک لیٹر ملا تھا جواب دیجئے اس کے بعد میں انہوں نے اپنے اپنے جوائننگ کی امیت شاہ کے ساتھ جو بیٹھا کوئی باد میں ہوئی لیکن ان ساری چیزوں کے ساتھ میں آج سب چیزیں جو ہے وہاں پر ڈسکس کی جا رہی ہوں گی انرال تھاکور کے گھر پر سب چیزیں ڈسکس کی جا رہی ہوں گی یہ بھی پلیس وہ جو ہے سرکار جو ہے وہ امیت شاہ وہ اس بات پر بھی راجی ہو گئے تھے کہ آپ کے خلاف جو دنگے کی دھارائیں لگائی گئی ہیں ان سب کو بھی ہٹا دیں گے کیس بھی ہٹا دیں گے تین چار چیزوں پر جو ہے یہ تیار ہو گئے تھے دنگے کی دھارائیں ہٹ جائیں گی وہ بھی ٹھیک ہے اس کے بعد میں برج بوشن کے پریوار سے کوئی کستیسنگ کا چناؤ نہیں لڑے گا وہ بھی ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مہلاوں کی ایک الگ سے یونٹ بنائی جائے اس پر بھی سہمتی تھی لیکن گرفتاری تطکال ہو اس بات پر سہمتی نہیں تھی اس بات پر امیت شاہ کے ساتھ اس بیٹھک میں جو ہے وہ صاف سنکتی نہیں دیئے گئے تھے کہ ہاں ترنت گرفتاری کریں گے لیکن اب جو ہے انوراک تھاکور نے بلایا ہے تو انوراک تھاکور نے دو دن بعد میں بلایا ہے تو سرکار کیا اس پوائنٹ کے اوپر گرفتاری کے اوپر جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے سب سے بڑا سوال یہ ہے کیونکہ اگر گرفتاری نہیں ہوگی اور بغیر گرفتاری کے کیول جو ہے وہ یہاں پر اگر پہلوان تیار ہو جاتے ہیں تو یقین مان کر کے چلیے جمین پھر پہلوانوں کی بھی ختم ہو جائے گی پہلوانوں کے ساتھ میں جو ایک چھٹک جائے گا دیکھئے پہلوانوں کا یہ مدہ ہے پہلوانوں کی لڑائی ہے شروعات کے دن سے انہوں نے شروع کی ہے لڑی بھی انہوں نے ہے اور آگے بھی انہیں کو لڑنی ہے فیصلہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے سمجھوتا کس ہدار پر ہوگا کس ہدار پر نہیں ہوگا یہ بھی ان کو تیہ کرنا ہے لیکن ایک بات جو ہے وہ پہلوانوں کو بھی اپنے دماغ میں رکھنی ہوگی کہ جو سمرتہ انہوں نے ان کو ملا ہے اس کی بھی ایک قیمت ہے اور اس قیمت کو ادا کیے بغیر اگر یہ سمجھوتا کریں گے تو آگے کیریئر آگے جو ہے ان کی چھوی اس پر بھی بٹا لگ جائے گا تو ایسا نہیں ہے کہ یہ بھی کھالی دیماغ لے کر کے وہاں پر بیٹھے ہیں یہ بھی پورا سوچ سمجھ کر کے تیہ کر کے جو ہے وہ گئے ہیں کہ اگر جائیں گے تو کس ایجنڈے کے اوپر جو ہے وہ ہاں بھرنی ہے اور کس ایجنڈے کے بغیر اگر ہاں بھر کر کے آگے تو راستے ان کے لیے بھی بند ہو جائیں گے اس بات میں بھی جو ہے وہ زیادہ سنکہ ہے نہیں کوئی کنتو پرنتو اس بات میں بھی ہے نہیں ہاں اس کی گرفتاری ہو گئی تو سیدھے طور پر سندیس جائے گا کہ ہاں پہلوانوں کے دباؤ میں لوگوں کے دباؤ میں سرکار کو آخر کار جو ہے جھکنا پڑا لیکن پھر دیکھئے پھر وہی بات آئے گی گھوم پھر کر کے آپ بے وجہ ایسے کام کیوں کرتے ہو اپنے آپ کو بدنام کیوں کرتے ہو ایسے سوال اٹھیں آپ کے اوپر ایسا کام کیوں کرتے ہو یہ موڈی جی پھر آیا آخر کار ایسی چیزے کرتے کیوں ہیں سوال پھر یہ بھی اٹھیں گے تو بہرحال انتظار ہے میں ٹک ٹکی لگا کر انتظار کر رہا ہوں اور میں کوشش کر رہا تھا اس ویڈیو کو جو ہے وہ کچھ فیصلہ آنے کے بعد بناو لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی چار پانچ بجے تک چھے بجے تک ہو سکتا کہ بیٹھک چلے گی تو اس لیے بیٹھک سے پہلے کیا کیا سوال ہو سکتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھے ہیں آپ بتی آپ کتنے سہمت ہے نیچے کمنٹ بوکس میں اپنی ڈائے لکھ کر کے جرور بتائیے اس ویڈیو کو خوب شیئر کیجئے لوگوں تک پہنچائیے اور اسی طرح کی تمام خبروں کے لیے آن لائن نیجنے کو سبسکرائب کیجئے ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے گھنٹی اس کو جرور دبائیے تاکہ جیسے کوئی خبر اپنوڈ کریں اس کی نوٹفیکیشن سیدھے سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیواد اس خبر کو ابھی لائک کریں شیئر کریں ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی جرور